لوٹ پرمیشہ کا دھنیواد ہو اس سندر سمیہ کے لیے کہ پرمیشہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پرمیشہ کی سنگتی کر سکیں اور میرے پریو جبکہ ہم ایک لمبی یادرہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں اور میں پرمیشہ کا دھنیواد دیتا ہوں کہ ہم کسی وجہ سے ہم کسی کام سے پرمیشہ کی انگرہ میں ہوتے ہوئے یہاں پہنچ سکے اس کے لیے دھنیواد دیتے ہیں اور میں لیٹ آنے کے لیے شما چاہوں گا کہ میں ہے اور میرا پریوار تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن پرمیشر کی دعا کے لیے ہم پرمیشر کو دھنیوا دیتے ہیں کہ اس میں ہم کو سرکشت پہنچایا سرکشت رکھا اس کے لیے دھنیوا رومیو اس کا آٹھ عدیاء ہے اور اس کے اٹھائیس پت کہتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پرمیشر سے پریم رکھتے ہیں ان کے لیے سب باتیں مل کر بھلائی اتپن کرتی ہیں ارثات انہی کے لیے جو اس کی اچھا پر چلتے ہیں میرے پریو میرے عزیزو کیا میں اور آپ پرمیشر کی اچھا پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے یہ اپنے آپ کو جھانچیں اور دیکھیں آئیے پرات نہ کریں دھنیوا 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 کے ساتھ پرمیشر پتاب کے چڑنوں میں آتے ہیں خداون اور آپ کی سنگتی کے لیے دھنیوا دیتے ہیں خداون کیا آپ نے ہمیں موقع دیا کہ تیرے نام کو لے سکے اور جتنے میرے پیارے بھائی بہنیں سمیں آن لائن ہیں خداون ہر ایک کو پربو اپنی دیا کیجئے اپنی کروڑا کیجئے اور جتنے لوگ آفرائن اور آن لائن لائن اسے سنتے ہیں خداون سب کو عاشقیش مسیح کے نام سمگتے ہیں ہمیں پریز اللہ اور رومیوں کی پستک اس کا آٹھ ہت دیا ہے اور اس کا اٹھائی سوپت کہتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پرمیشر سپریم لگتے ہیں اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کیا میں اور آپ پرمیشر سے پریم رکھتے ہیں کیا ہم پرمیشر کی اگوائی میں چلتے ہیں کیا ہم پرمیشر کی اچھا کو پوری کرتے ہیں اور جو لوگ پرمیشر سے پریم رکھتے ہیں خدا سے محبت رکھتے ہیں خدا ان کے لیے سب باتیں کیسے ہوتی ہیں بھلائی اتپن کرتے ہیں ہم سوچتے تو ہیں کہ پرمیشر ہم تس سے پریم کرتے ہیں لیکن ہم میں کیا فائدہ ہے نہیں میرے پریو ہم دیکھیں گے کہ پرمیشر سے جب ہم پریم کرتے ہیں تو سب باتیں چاہے وہ ویروت بھی ہو رہا ہو چاہے کوئی پریشانی آ رہی ہو لیکن سب باتیں مل کے کیا ہو جاتی ہے بھلائی بھلائی ہی کرتی ہوں پر پریز دلال اور ارثات انہی کے لیے اب جب بھلائی انہی کے لیے ہوتی اب یہ میں یا کوئی اور دوسرا یہ بیکتی جو اگر پرمیشر کی باتوں پر نہیں چلتا پرمیشر سے پریم نہیں رکھتا اور وہ یہ کہہ کہ کہ میرے انسار پرمیشر میں جو پرمیشر سے باتیں کر رہا ہوں وہ نہیں ہو پا رہی میں ایسے کرتا ہوں میرا کام غلط ہو جاتا ہے تو میرے پریوں آخری لائن لکھی ہے ارثات انہی کے لیے جو اس کی اچھا پر چلتے ہیں اب سب سے اوڑی بات یہ کہ جو لوگ اس کی اچھا پر چلتے ہیں جو لوگ اس کی مرضی پر چلتے ہیں پرمیشر ان کے لیے بھلائی کرتا ہے پریز ڈالورڈ پرمیشر کیا ہے سب سارے انگرے کا داتا کون ہے پرمیشر جس نے جس نے مجھے اور آپ کو مسیح یشیو کو اپنی انت مہیمہ کے لیے بلایا جس نے پرمیشور نے جس نے ہمیں مسیح میں میں انت مہیمہ کے لیے بلایا ہے پریز ڈالورڈ کس کے لیے بلایا ہے انت مہیمہ کے لیے بلایا ہے وہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے صد بنانا چاہتا ہے کیا بنانا چاہتا ہے صد بنانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ صد بنے پریز دلور پربو کے بچن میں پربو کی سوکائی میں پریز دلور کون ہے جو مجھے اور آپ کو مسیح کے پریم سے خدا کی محبت سے الگ کر سکتا ہے کوئی ہے کیا کلیش کیا سنکٹ یا کیا اپدرو اکال ننگائی زوکم یا تلوار یہ سب چیزیں کیا مجھے اور آپ کو کو الگ کر سکتی ہیں نہیں میرے پریوں پرمیشن کی جو محبت ہے اس کی انسار مجھے اور آپ میں اور آپ ان سب باتوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں پرمیشن سے الگ نہیں کر سکتی ہے اور دھنیا ہے یاکوب کی پستک اس کا ایک ادھیا باروپت کہتا ہے دھنیا ہے وہ مانوشے جو قائمے رہتا ہے پریقشہ میں ستھر رہتا ہے بہت سے لوگ ذرا سے پریقشہ آئی گھمرا گئے چھوڑ دیا پرمیشن کو بکنے لگے پرمیشن سے کہنے لگے پرمیشن ہم ہم تو اتنی تیری سیوہ کرتے ہیں اتنا تیرا کام کرتے ہیں تیرے حصو سمجھ چاہتے ہیں پھر بھی تم نے ہمیں چھوڑ دیا میرے پریوں پرمیشن میں سویم ہم پھستے ہیں پرمیشن کبھی بھی ہماری پریقشہ نہیں لیتا پریز دلوڑ کیونکہ جو ویکتی پریقشہ میں ستھر ہوتا ہے میرے پریوں وہ اپنے جیون میں کیا بنتا ہے کھرا بنتا ہے پریز دلوڑ کھرا بنتا ہے اور وہ کھرا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب تم وشواس میں مضبوط ہو جاؤگے پریقشہ میں سے نکل جاؤگے تو تمہیں وہ ایک مکوڑ دے گا سنسار کے مکوڑ کی بات نہیں کر رہا ہمیں پرمیشن مجھے اور آپ کو کیا دے گا مکوڑ دے گا پریز دلوڑ جس کی پرتگیا پربو نے اپنے پریم کرنے والوں کے دیا اور پرمیشن نے پرمیشن نے پرمیشن نے پرمیشن نے ہمیں پرتگیا دیئے کیا دیا ہے پرتگیا دیئے کہ وہ مجھے اور آپ کو جو جو ہم پریم کرتے ہیں پرمیشن سے ان کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا نہ تیاغے گا پریز دلوڑ ہم تو ذرا سے کوئی بات ہو جاتی ہے پرمیشن کے برائی کرنے لگتے ہیں ارے خدا تُو نے ہمیں کہیں نہیں چھوڑا ارے خدا تُو نے ہمارے لئے کیا کیا ہے خدا تُو نے یہ وہ دنیا بر کی باتیں کرتے ہیں پرمیشن نے پرتو پرمیشن جو ہے میرے اور آپ کی کیا کرتا ہے بھلائی کرتا ہے پریز دلوڑ اور بہت سے لوگوں کے پران کیا ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں ہالیلویہ جب ہم میرے پریوں دھیرج رکھتے ہیں تو پرمیشن ہمیں اور آپ کو کیا کرتا ہے آشیشت کرتا ہے پریز دلوڑ پہلا قرنتیوں اور اس کا دو عدیہ ہے اس کا چار نو پت کہتا ہے پرمیشن جیسا لکھا ہے پرمیشن جب پریم کرنے والوں کے لیے کیا کرتا ہے جو آنکھوں نے نہیں دیکھی کانوں نے نہیں سنی اور جو باتیں منش کے چط میں نہیں پر چڑھیں وہ یہ جو پرمیشن اپنے پریم رکھنے والوں کے لیے تیار کرتا ہے کہتے نا اورے وہ کیا وقتی ہے اور دیکھو کیسے پرمیشن اس کے ساتھ کیا ہے خدا کہہ رہا ہے جو مجھ سے پریم کرے گا میں اسے اپنی برکتوں سے آشیشتوں سے کیا کر دوں گا بھر دوں گا بھر دوں گا پریز ڈالور ہمارا جو وشواس ہے جب وہ پرک جاتا ہے یعنی ہم وشواس میں مضبوط رہتے ہیں تو بہچن کہتا ہے کہ جس پرکار سے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اسے پیور کیا جاتا ہے ایسے ہی وہ کہہ رہا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ بہت بھمولی ہوتا ہے یہ شمسی کے پرکٹ ہونے پر کیا ہوتا ہے جب وہ آئے گا یہ شمسی تو ہم اور آپ اس کے کس کے یوگے پائے جائیں گے پریز ڈالورڈ پرمیشن ہم سب کو بہت آشیز دے میرے پیو ہالیلویہ اور پرمیشن پہلا قرنتیوں ایک ادھیا نوپت کہتا ہے کہ پرمیشن سچا ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو اپنے اپنے پتر یشو مسیح کی سنگتی میں بلائیا کس نے بلائیا اپنی سنگتی میں بلائیا پریز ڈالورڈ ہالیلویہ جہ مسیح کی ڈاکٹر صاحب پریز ڈالورڈ ہالیلویہ میرے پریو کیونکہ پرمیشن جس سے پریم رکھتا ہے اس کی تاڑنا کرتا ہے جس سے پتر بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے ہمیں نکھارنے کے لیے ہمیں اپنے جیون میں اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے پرمیشن ہمارے سامنے کچھ بھی پریت حالات بھی کھڑا کرتا ہے تاکہ ہم کیا ہو جائیں سکشم ہو جائیں تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں وشواس میں بڑھتے چلے جائیں پریز ڈالورڈ میرے پریو میرے عزیزو پرمیشن کا دھنیواد ہو اس سندر سمیں کے لیے اور ہم تھوڑے بچن میں یہ آج ختم کر رہا ہوں میں اور ایک لمبی یاترہ کریے میں نے سو پرمیشن کا دھنیواد دیتا ہوں کہ اس نے سرکشت رکھا پریز ڈالورڈ آئیے پراتنہ کریں پریز ڈالورڈ جائے مسیح کی